بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک اچھے لیڈر کو مانا جاتا ہے so let's start from the very first slide کون کون سے نمائے خصوصیات ہے جو کہ ایک اچھے لیڈر میں پائی جاتی ہے پہلا جو اس کا خاصیت ہے اس کی خاصیت ہوتی ہے اچھے لیڈر کی وہ always engage in open communication employees want to be heard whether it is an issue that needs resolving or ideas they believe or improve the business or better serve clients when you don't communicate well with your team they may feel discurrect resulting in poor morale and lower production ایک اچھے لیڈر جو نے always believe کرتا ہے open communication پہ اور employees کو سننا چاہتے چاہے کوئی issue جو resolve کرنے کی ضرورت ہے یا کوئی نئے idea جس کے وہ believe کرتے ہیں کہ business کو کیسے improve کریں اور client کو کیسے push کریں اگر آپ اچھے communicate نہیں کر سکتے تو آپ کے جو imply ہوتے ہیں وہ discourage ہو جاتے ہیں اور پھر ان کی morale down ہو جاتی ہے اور جو factory یا industry organisation کی اپا پرکشن ہے وہ لا حادی ہے یہ جو اس سکرن ہوتے ہے ایک اچھے لیڈر کی ایک جوارد کو پرapoوں اور موجود وốc اقضاء کی ایک تکرین کے مطل عوض رایاته ایک اچھے ل squ riشیٹی کے منامی misma اللہ Leyرخم اور پر disposable پرمد زین WEBS ایک اچھے لیڈر کی دوسری نمائے حصوصیت یہ ہوتی کہ اپنے پروفیشنل کو انکاریش کرتے ہیں اور اس کی پرسنل ڈیولپمنٹ کا امیشہ سوچتے رہتے ہیں اور اگر آپ سٹارپ کی پرسنل ڈیولپمنٹ اور اپرپیونٹیز کے لیے کام کرتے ہیں تو نوڈ آوٹ کہ آپ ایک اچھے لیڈر ہیں اور اس میں لیڈرشپ کی ٹریننگ ہوتی ہے اس کو نئے نئے سکلز سے کرنا ہوتا ہے اس کو انکاریش کرنا ہے اور اس کے جو نا جذبات کو آنا ہے سیکھنے کی لگن بنانا ہے تاکہ وہ ورک پلیس میں اپنے آپ کو مطلب ایزیلی فیل کرے کیسا جو نمائے خصوصیت ہے لیڈرشپ کا وہ ہے لیڈ دیر امپلائیز بائی اگزمپل مثالوں سے جو اپنے امپلائیز کو انکاریش کر رہے ہیں لیڈنگ بائی اگزمپل مینز گائیڈنگ یور امپلائیز تو ایکشن انسٹیڈ اپورڈز آپ اسے ایکشن دکھائیں گے نہیں کہ الفاظ سنائیں گے کچھ مثال ایسی دیں گے جو اس کو انکاریش کریں گے قرآن زمانے میں منیجر کہتا تھا کہ جو میں کہتا ہوں آپ نے وہ کرنا ہے وہ زمانہ گیا نوٹ ایز آئی ڈو مطلب اب تو ہے نو پلیس ان ٹوڈیز ورڈ آج کل کے زمانے میں وہ نہیں ہے جو میں کہتا ہوں آپ نے وہی کرنا ہے بلکہ مطلب وہ کریں جو کی اگنیزیشن کی بیٹرمنٹ کے لیے بول دیں بی ارول مارڈل ٹیور امپلائیز بائی وارکنگ دہ ٹاک آپ اپنے امپلائیز کے لیے رول مارڈل بنیں جب بھی آپ جاتے اس کے ساتھ مطلب ٹاک کریں گیو کلیر انسٹرکشن ٹوڈور سٹاک مطلب ایسے ہدایت دیدے جو آپ کی سٹاک کو سمجھ آجیں avail yourself to answer question your امپلائیز might have مطلب آپ اس questions کا انسر کریں جو آپ کی امپلائیز آپ سے expect کرتی میں امپلائیز feel part of the team by letting them know why you are giving them specific instructions ان کو یہ محسوس کروائیں کہ میں آپ کو یہ جو خصوصی ہدایت دے رہا ہوں اس کو feel کر دے دے کہ آپ کتنے اسے مطلب دل عزیز ہیں use respectful words like please when giving instructions to your team members اللہ ایسے لفظ الفاظ کے استعمال کریں جسے آپ کے team members خوش ہوتے ہیں جیسے کہ please بتائیں please سنائیں please آپ آگے بڑھئیں give constructive feedback to employees about your performance the employees feedback is an incredibly effective tool offered will it can grow your employees strengthen the bonds between staff and managers and improve trust levels اگر آپ constructive feedback دے رہے ہیں اپنے employees کو اور اس کی performance کے بارے میں تو ان کے moral ہائی ہو جاتے ہیں اور آپ کی جو organization کی productivity ہے وہ increase ہوتی جا رہی ہے Bill Gates نے کیا کہا ہے we all need people who will give us feedback ہمیں وہ لوگ کی ضرورت ہے ان لوگ کی ضرورت ہے جو ہمیں feedback سے نوازتے رہے ہیں that's how we improve وہ اسی لئے کہتے ہیں کہ ہم اپنی کام میں نکارتب لاتے ہیں جب ہمیں feedback ملتے رہتی ہے open to change and new ideas ایک ایک اچھے لیڈر کی نمائی خصوصیت نہیں بھی ہوتی ہے کہ new ideas اور change پہ وہ زیادہ belief کرتے ہیں change is hard کیونکہ change ہونا یہ بہت مشکل ہے even if the change is for the better اگر آپ اچھے سے اچھے بننے کی کوشش کریں تب بھی change تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے successful leaders are aware of this and don't pretend otherwise جو اچھے leaders ہوتے ہیں وہ ان کے بارے میں بحبر بھی ہیں اور کوئی بہانے ہیلے نہیں بناتے کہ change نہ گزیر ہے they also understand that embracing change with the right mindset is critical to creating an environment where change is integral to their company's dna وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر میں change نہ لیا ہوں تو ویری جو آس پاس کی انوارمنٹ ہے جو باقی انڈسٹری میں باقی ارنیزیشن میں تمہیں سکتی چلے جاؤں گا اور اس کو کمپنی کا جو انہیں خاصہ سمجھ رہے ہیں the change that leaders کی نشانی ہوتی ہے وہ change پہ belief کرتے ہیں strict clear implies goals and delegate work a good leader makes sure their implies are doing what they have assigned them to do to achieve the company's mission and goal the instruction you give should be measurable and quantifiable use existing data to develop a best line for implies to do their best work آپ نے اپنی کمپنی کے imply goals set کیا ہوتے ہیں اور اسی goals to achieve کرنے کے لیے آپ نے کام assign کیا ہوتا ہے اور پھر وہی imply آپ کے instruction کے مطابق وہ ایسے goals پہ کام کرتے ہیں جو measurable اور quantifiable ہیں اور جو آپ نے existing data ہے اس کو develop کرنے کے لیے اپنی جو نجید اجہد لڑاتے ہیں اور کمپنی کے goal achieve کرتے ہیں پہ شکس ہوتے لڑاتے ہیں پہ شکس ہوتے ہیں � eranی طور پہ ہوتے ہیں جو ، پہ شکس ہوتے ہیں اور پی Jayر میں پاتے ہیں پہ spl bigger váčgeh gate پہ آید کی مسئست کیjunс نفid� ایک اچھی لیڈر کی کیا نشانی ہوتی ہے کہ وہ پیشنیٹ ہوتا ہے اپنے کام میں جذبہ رکھتے ہیں اور موٹیویشنل پاوریس کی اتنی اچھی ہوتی ہے کہ وہ منی کی اور پریسٹیج کا کوئی کیا نہیں کرتے بلکہ وہ دوسروں کو بھی رول مارل بناتے ہیں اور خود بھی رول مارل بنتا ہے تاکہ پروڈکٹیوٹی بن جائے بہت زیادہ ہو جائے اور کمپنی کی ویلیوز بڑھ جائے جس کے مشن اور ویژن کو اچھیو کریں تو یہ پیشنیٹ ایباٹ دیر ورک ہے ایک اچھی لیڈر کی نمائے ہو سو ساتھ اچھے لیڈرز ہوں جو اس میں پوزیٹیوٹ ہوتی ہیں اور مطلب کوئی بھی کام کرے تو دل سے کرے اور پوزیٹیوٹ کے ساتھ کرے اور اسی لیے وہ صرف مخصوص کرتے ہیں باقی لوگوں سے آپ کو نظر لگا ہوگا کہ ایک اچھے لیڈر باقی لوگوں سے نمائے ہوتے ہیں take time to evaluate the situation and know what the problem is وہ time دے دیتا ہے کہ کون سے situation ایسے ہیں اور کیا کیا پوزیٹیوٹ کرنے کے لیے face the problems with positivity and look for solution کرارک رابلم کو پوزیٹیو آنداز سے دیکھا جاتے ہیں اور اس کی سالوشن نکالنے میں اپنے آپ کو لڑاتے ہیں be flexible and adaptable to manage adjustment along the way فلیکسٹیبل ہوتا ہے مطلب پیشن سے بھی بڑھا ہوتا ہے اور لچک اس نے اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کسی بھی صورت کسی بھی مطلب سیچویشن اپنے آپ کو اجیسٹ کرتے ہیں اور مطلب دل سے کام کرتے اور ایک سٹرونگ ارادے سے کام کرتے تاکہ ایشوز کو سال کریں نہ کی پرابلم کو اور پولان کر یعنی بڑھائیں always learn new thing all successful leaders have one trait in common کمام لوگ میں جو leaders جو اچھے leaders a hunger for learning اللہ knowledge کمی وہ کیا سا ہوتا they enroll in relevant online courses read great books use the best tool and constantly improve great leaders have an inept sense of curiosity that often drives them to learn more which helps them perform better for their business and provide personal fulfillment سیمن سینک نے کیا کہا leadership is more an expertise leadership is a constant education آپ جو leaders ہوتے ہمیشہ learn کرتے ہیں نئی نئی چیز ہوتے اس کے لئے training کے حصول کرتے اپنی education improve کرتے تو سیمن سینک نے اسی لئے کہا کہ وہ ایک expert نہیں ہوتا بلکہ ایک constant education ہوتا ہے جو مسلسل اپنی education مجھے لئے کہا مجھے امید ہے آپ کی لیکچر آج کی لیکچر آپ کو پسند آئی ہوگی مزید انفرمیٹی ویڈیو دیکھنے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر بھی کریں تینکیو سو مک ونس اگن السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت ساتھ